آئیے اب رکھ کریں گے تیس کی مہا بھارت کا ویدھان سبح چناؤں کو لے کر بھوپال میں کانگریز کی بڑی بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد پورو منطری سجن سنگھ برما نے کہا کہ دکورہ سنگھ نے پردیش کی جن 66 سیٹوں کا دورہ کیا وہاں کی ریپورٹ بھیجی ہے وہاں اگست کے پہلے سبتہ میں 66 سیٹوں پر امیدواروں کی نام کا اعلان ہو جائے گا وہی اگست کے دوسرے سبتہ میں کل 135 ویدھان سبح سیٹوں پر امیدواروں کی نام کا اعلان ہو جائے گا اس بات کے لیے جلد ہی کانگریز پارٹی اپنی سکریننگ کمیٹی اور دوسری کمیٹیوں کا اعلان کر دے گی سجن سنگھ برما نے کہا کہ مہدبردیش میں ویدھان سبحاوار پریورتن دیاترہ نکالی جا رہی ہے آج کی بیٹھک میں چناؤں کو لے کر پلان بنا جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پارٹی نیتاؤں کے کارکموں میں بدلاؤ ہو سکتا ہے ابھی انتیم روپ نہیں دیا گیا ہے خیگی ڈوالا میں نے تو اپنے بیان میں بہت پہلے بول دیا کہ ہمارے نیتہ دیگویجے سنگھ جی نے جو چھانچٹ سیٹوں کا دورہ کیا ہے ون ٹو ون کیا ہے منڈلم سیکٹر کے کارکرتہ سے ان چھانچٹ سیٹوں کی ریپورٹ مکمل تیار ہو گئی ہے کمالناج جی نے بھی اس پر اپنی جتا دی ہے سہمتی تو آگست کے پرثم پخواڑے میں وہ چھانچٹ سیٹے ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں آگست کے سیکنڈ پخواڑے میں جن سیٹوں پر کمالناج جی خود سبھا لے رہے ہیں منڈلم سیکٹر سے بات کر رہے ہیں ایسی کل ایک سو پیتی سیٹے دو سپیل میں ہم جاری کریں گے یہ تائے تو اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے سیدھے ہم بھپال کرو کریں گے انوراک شروعہ ستا ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں لائیو انوراک جس طریقے سے پورو منتری سجن سنگھ برما جانکاری دے رہے ہیں کہ دیگویڈے سنگھ نے جن 66 سیٹوں کا دورہ کیا ہے ان سیٹوں پر جلدی کانگریس امیدوار کا اعلان کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک لیڈ کانگریس کو ضرور مل جائے گی بلکل دیکھئے کرناٹا کا چناؤں میں بھی کانگریس نے اسی فارمولے پر کام کیا تھا کہ جن سیٹوں پر کمجور تھی وہاں پر پہلے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا تھا اور مدی پردیش میں بھی اسی فارمولے کو کانگریس اپنانے جا رہی ہے دیگویڈے سنگھ کو اس بات کی جمعیداری دی تھی کہ جہاں پر تین سے چار بار کانگریس پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر دیگویڈے سنگھ نے دورے کر فیڈبیک لیا ہے کمالنات نے بھی جن سیٹوں کا دورہ کیا ہے وہاں پر بھی کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اب ایسی کمجور سیٹوں پر کانگریس اپنے پہلے امیدواروں کے نام کا اعلان کرنے کی تیاری میں اور جس طرح سے پور منتی سجن سنگھ ورما نے کہا ہے کہ اگست مہینے میں 135 سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان ہو جائے گا تو یہ وہی سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس یا تو کمجورے یا پھر لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے تو کیسے ایسی سیٹوں پر کمبیک کیا جائے اس کو لے کر اب کانگریس نے قوائد شروع کر دی ہے اور یہی جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ ایسی سیٹوں پر 135 سیٹوں پر کانگریس نے اپنے امیدواروں کے نام تیہ کر لی ہیں جن کو اب کمیٹیوں میں رکھا جائے گا جو سکریننگ کمیٹی ہوں گی تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹک کی ترش پر ہی مدبردیش میں بھی وہیں فورمولے آزمائے چاہ رہے ہیں بہت دھنیواد آپ کندر آگشوڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے رائیپور سے خبر جہاں گرہ منتری